ہلو گائز بیلک اپ بیک سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل آئی ایس ڈی فینٹسی ڈاٹ کام میں تو آج ہم بات کرنے والے ہمارے آئی پیل ٹی ٹونٹی کا جو سترمہ میچ ہونے والا ہے سلنار حیدر آباد اور مومئی انڈیلز کے بیچ میں اس میچ کے بارے میں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کل کے میچ کی میچ انفو پچھ رپورٹ ٹیل نیو جو ہمارے ٹیلی گرام پر فوٹ ٹالیس ہجال سبسکرائبر کے چھوٹی سی فیملی آپ جائز کو جائز کر لیجئے آپ کی جو کل کے میچ کی فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہماری ٹیلی گرام چینل پر نہیں ملے گی فینٹسی پر تو آپ چل دیز اس کو جوائن کر لیجئے گا اور جو جو بندے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل ایک کو دبانا آپ بالکل نہ بولیں تو اپنے ٹائم کو پیش کرتے ہو جو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہمارا ایپیل ٹیوٹن کے جو سترمہ میچ ہے وہ ممبئی انڈین بسیس سنیرز ہیدار آباد کے بیچ میں ہونے والا ہے یہ جو میچ ہے چار اکٹوبر کو ساڑھے تین مجھے یہ میچ ہوگا اور آپ کا یہ میچ سارجہ کیکٹسٹیڈیم سارجہ میں ہونے والا ہے تو ہم بات کریں کہ پچھ ریپورٹ کی تو پچھ ریپورٹ آپ کا جو سکور ہے وہ ایپیرے سکور ایک سو اسی کا رہنے والا ہے ایپیرے سکور آپ کا کل کا بیچ کا اور پچھ تو اس پیزر سکور لگ بگ فیش ملس کو فیور کرے گی اور ایپیرے سکور آپ کو ایک سوستی پس کا دکھائے دے گا رنس کافی زیادہ بننے کے چانسز ہیں جو ٹیم پہلے ریکٹ کریں گی بیٹنگ کریں گے وہ کافی ہائیر سکور دے سکتی ہے اب ہم بات کریں گے ان دون ٹیم کے بھی جو ہیڈ ٹو ایڈ میچز ہوئے اس کے بارے میں تو ان دونوں ٹیموں سے ملکر اب تصف چودہ میچ کھیلے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ اس میں مومبہ انڈینس نے سات بار جیت حضر کری ہے اور ہیڈر آواز نے سات بار جیت حاصل کری ہے کافی برابری کا مقابلہ رہا ہے اب دیکھتے کل کے میچ میں کون نیا ریکارڈ بنا سکتا ہے ہم بات کریں گے اس کے بارے میں تو مومبہ انڈینس اور ہیڈر آباد کے بیٹ جو پچھلا پیویس انکاؤنٹ رہا تھا اس میں مومبہ انڈینس نے 162 منایا تھے پانچ بگٹ کے نقصان پر اور ہیڈر آباد نے 162 ممنانٹ رہا ہے تو مہمال بنایا تھے چھے بگٹ کے نقصان پر یہ امیس تو ٹائی ہو گیا تھا کونٹن ریگوف نے اٹھاون گینڈوں میں 67 رن رن منایا تھے بہن روش شربان نے اٹھارہ گینڈوں میں 24 رن منایا تھے اور مریش پانچ بگٹ کے ساتش ملو Grad ومن replicate منایا تھے اور محمد نویے 20 گینڈوں میں 33 رن منایا تھے خلی علامت نے تین بگٹ لیا تھا محمد نویے ایک بگٹ لیا تھا اور بھائی کنال پانچہ نے دو گٹ لیا تھے تو یہ ہے تو رہن کا پریویس انکاؤنٹر ہم بات کریں گے اس ٹیم کی تو ان دولوں ٹیموں کو بیچ جو لارچ فائیو ایپیل میسیز رہے ان کے بارے میں تو اس میں اگر ہم مومنٹ نیس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے پہلا اور دوسرا میچ پومبائی انڈیانز دیتی تھی اور تیسرا چوتھا وہ پانچ میں میچ پومبائی انڈیانز ہار گئی تھی اور وہ ہی ہیدر آباد کی طرف چلتے ہیں تو ہیدر آباد نے پہلا اور دوسرا میچ میں ہاری تھی ہیدر آباد اور تیسرا چوتھا پانچ میں میچ ہیدر آباد میں جیت حاصل کی تھی اور ہم بات کریں گے مومنٹ نیس کا جو آئی پیل ٹی ٹی کا اسکوارڈ ہے اس میں کون کون سے پلیئر ہیں تو ان سب پلیئر کے نام کو میں نے آپ پر مینچن کر دیا ہے آپ آرام سے ویڈیو کو پاوس کر کے ان سب پلیئر کے یہاں پر نام کو پڑھ سکتے ہیں بھئی ہم بات کریں گے ہیدر آباد کا جو آئی پیل ٹی ٹی سکوارڈ رہنے والا اس میں کون کون سے پلیئر ہیں ان سب کے نام بھی بنے آپ کو مینچن کر دی ہیں آپ آرام سے ویڈیو کو پاوس کر کے ان سب پلیئر کے نام کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں ہم چلیں گے ٹیم نیوز کی طرف تو اس میں سے کیا ٹیم نیوز رہنے والی ہے تو ٹیم نیوز یہ ہے آپ کی مومن انڈینز اپنی سیم لائن اپ کے ساتھ اپنے سیم پلائنگ 11 کے ساتھ کھیلتی کل آپ کو دکھائی دے گی بھبریش سر کمار کل کا میچ مس کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ پر شدار کول کھیلیں گے یہ تو رہی ہمارے ٹیم نیوز کل کے میچ کی اور ہم بات کریں گے مومن انڈینز کا جو پلائنگ لیوری رہنے والا ہے اس کے بارے میں آپ کے ہو گئے روی شرمہ کوئنٹن ڈی کھوک شوٹ کمارا تھا بشان کے سن کورنار پانڈیا ہار دیکھ پانڈے کیونس پولارڈ جیمز فیٹنسن راہو جہر ٹرین بولٹ اور جسپرید بھومرہ یہ تو راب میں انڈینز کا پلائنگ 11 اب ہم بات کریں گے سنز رائز ہیدر آباد کے جو پلائنگ لیوری اس کے بارے میں آپ کے ہوگے ڈیویڈ بارنر جونی بیس تو کین بیلیم سن منیس پانڈے اگر آپ اپنی فینٹسی ٹیم بنا رہے ہیں تو اس میں کیپٹن اور وائس کیپٹن میں کس کو چوز کریں تو ہم بات کریں گے مومے انڈین کس میں آپ کے ہوگے کوئنٹن ڈی کاغ روی شرمہ اور پولارڈ آپ ان کو کیپٹن وائس کی چوائس میں لے سکتے ہیں بھائی اگر ہم ہیدر آباد کی طرف چلتے ہیں تو اس میں آپ کے ڈیویڈ بارڈنر جونی بیس تو راشد خان اور کین بیلیم سن آپ گرانڈ لیگ میں ان کو کیپٹن وائس کیپٹن چوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ رہی ہماری ہماری بسس آر ایس آر ایس آر ایس کی جو میچ کی فینٹسی ٹیم اس میں میں نے آپ کے برکٹ کیپر ملیا ہے کوئنٹن ڈی کاغ کو اور ویٹ ٹک میں 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 لیا ہے ڈیویڈ بارنر رویس شرما کین بیلیم سن شرکو ہماری آدھا ہماری آدھا ہماری سپانڈے کو لیا ہے میں نے اپر ویٹ بیٹس میں میں اور آل ڈاوٹر سیکشن کی طرح ہم چلتے ہیں تو اس میں میں نے ہاردک بانڈیا کو لیا ہے بارنگ سیکشن میں نے راشد خان جسپید ممرا راہل چہر اور جینس پیٹنسن کو لیا ہے اور کیپٹن وائس کیپٹن کی چوائس میں 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 نے کیپٹن ملا ہے رویس شرما کو وائس کیپٹن مڈائی میں ڈیویڈ وارنر کو تو یہ ہے ہمارے کل کے میچ کی فینٹسی ٹیم دوستو سمجد ہیدر آبود مومبی انڈینز کے میچ کی جو بھی فائنل ٹیم ہوگی وہ میں آپ کو اپنے ڈسکورٹ پر دے دوں گا تو آپ ڈسکورٹ جوائن کر لیے جائے گا ہمارا آئی ایس ڈی فینٹسی کرکیٹ ڈسکرپسن میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس لنک پر جائیے اور اس قرآن کو جوائن کر لی جائے گا آپ کو یہاں پر فائنل ٹیم ملے گی اور جو بھی یہاں پر ہمارا ڈسکورٹ سرور پر چھوٹے مٹھے گیوویس بھی چلتے رہتے ان کی بھی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے ڈسکورٹ پر ہی ملے گی اور اس میں سے ریلیٹر ساری اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ہمارے ڈسکورٹ سرور پر ملیں گی تو آپ جلدی جائیے ہمارے ڈسکورٹ سرگر کو جوائن کر لیجئے گا اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئیس جی فائنٹسی پیٹیشن کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل ایکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریے گا جو جو فائنٹسی کرکٹ کھیلتے ہیں تو کائس میں آشاء گھر تاو سے بلو اپنے گھروں پر سوست اور سرکچے پھونگے تو تھنکس پور واشنگ دس ویڈیو با بائی تیک کیر